تو رائد بھائی ایسے تو دنیا میں ہر جگہ یہ خوف ہوتا ہے کہ ہی وہ خوف ہیں مثال کے طور پر نئی چیز نہیں سکنی ہے کوئی نئی ٹکنالوجی آگئی تو اس سے بھی خوف آ رہا ہے کوئی نیا میتھڈالوجی آگئی اس سے بھی خوف آ رہا ہے خام خیمے غریب نہ رہو تھوڑے پیسے کمال ہو اس سے بھی خوف آ رہا ہے یہ خوف کیا ہوتا ہے ہاں سے آتا ہے اور ہم کیوں بچوں میں ڈالتے ہیں خوف جو ہے وہ پری برت ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جتنے فیئر ہمارے اندر ہیں ریسرچ شوز کہ یہ فیئر ایٹی پرسنٹ چھ سال کی عمر سے پہلے ڈبلپ ہو گئے ہیں کوئی بچہ ہے اس کو کیٹ کا فیئر ہے کوئی بچہ ہے اس کو ڈاک کا فیئر ہے دل کے اندر ایک کنٹینر ہے اس کے اندر فائلیں پڑی ہوئی ہیں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا رسک نہ لینا ہم تو پشتوں سے نوکری کرتے آ رہے ہیں تم بھی نوکری ہی ڈھونڈنا اب یہ فائلیں ڈلیٹ کرنا ہے میں آج کل بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ میں نے ایک انکیو بیٹر بنا دیا ہے لوگوں کو پڑھانے کے لیے اور لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں دنیا کا سب سے گناہگار کام کر لیا ہے مشکل سا کام کیونکہ آپ تو بچپن سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے تو پہلی دفعہ کیا ہے تو میرے لیے جو کام آدمی پہلی دفعہ کرتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے بھائی میں آج آپ کو میجک فارمولا دیتا ہوں ترسٹ می یہ میرے تھرٹی یئرز کی پریکٹس کا آج میں آپ کو بلکل نچوڑ کر کے نا آپ کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں جب بھی آپ کے موں سے نہیں نکلے نا نہیں یہ لفظ سب لوگ یاد کر لیں نہیں بلیو می یہ آپ نہیں بول رہے ہو یہ آپ کے اندر کا فیر بول رہا ہے ریحان اللہ والا نے بولا کہ فائیور کرو کینوہ کرو اور آپ کے موں سے نکلا نہیں وہ نہیں جو ہے کوئی ایک فیر ہے آپ کا بھائی اس کے ساتھ بہنوں اس کے ساتھ اس کو اسوسیئیٹ کرو یہاں پاکستان میں لوگ ریلائز ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر کتنے فیر ہیں